اسلام علیکم ویویرز ویلکم بیک ٹو می چینل ای ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ہم سب بھی یہاں پر بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور میں اسمارہ کو لے کر آئی ہوں یہاں پر آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اس طرف تو یہاں پر ایکچلی اس کو ہلکا سا سکول میں جانا چوٹ لگ گئی تھی اور آٹم ویکیشن سے پہلے نا تو سمپل سکول میں ذرا سب ہی کچھ ایسا ہوتا ہے فوراں کال آتی ہے کہ آپ لے جائیں اس کو ہلکی سی بلیڈنگ ہو گئی تھی اس کا ہلکا سا ناخون جو ہے وہ ادھڑ گیا تھا تو جس کی وجہ سے بس میں لے کر آئی تو اس کو آف مل گیا اور بس پھر وہ اس نے کہا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کو آنا پڑے گا دوبارہ دکھانے کے لئے کہ سب ٹھیک ہو گیا سمپل ہلکی سی سنی پلاس آئی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ بلکل ہی گھر بھیج دیتے ہیں ان چیزوں پہ نا مطلب اتنی ہم لوگ بچپن میں کتنا گرتے تھے سب کچھ ہوتا تھا لیکن معمولی معمولی چھوٹوں پہ تو کبھی اس طرح رش کر کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے خود ہی سنی پلاس لگا لیتے تھے ہمی لگا دیا کرتی تھے تو وہ ان اپ ہوتا تھا تو بس پھر وہ اس کا پیٹ ٹھیک بھی ہو چکا تھا تو ہم نے کہا کہ چلو کچھ سویٹس ہو جائے بہت اچھی ہماری بیکری کلیوی تھی گھر کے پاس ہی نا اور یہ بہت ہی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے یہ تھی ریلیشس کیک نا میں تو اس کو اسی طرح کرتی ہوں تو بہت ہی زیادہ اس کا فلیور فول ٹیسٹ آتا ہے تو ہم نے ابھی ٹرائے کیا اس کو اور ہمیں بہت مزایا تو ہم نے تھوڑا بہت بس سناکنگ کہلیں تھوڑا سا بچوں کے لے کر آ گئے تھے کہ چلو آج اسمارہ کی جو چھوٹی سی جو بینڈیج کھولی تھی تو چلو آج اس کی خوشی میں جو ہے ہم یہ کرتے ہیں اور یہاں سے ٹیمو سے میں نے کچھ چیزیں آرڈر کی بھی تھی ٹیمو سے یہاں پر اس کوئی ٹیمو بولتا ہے نا کیونکہ پرننسیشن میں آپ کو پتہ ہے یہاں پر آلفا بیٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ان کی ڈیفرنٹ طرح سے پرننسیشن ہوتی ہے تو اس حساب سے ہوتا ہے تو بس پھر وہ ہم لے کر آئے تھے مجھے لگا تھا شاید گھر پہ یہ لوگ ڈیلیور کریں گے لیکن ایک خاص سٹیشن بنامہ ہوتا ہے ڈی ایچل کا آپ کو وہاں جا کر جو ہے وہ پک کرنا ہوتا ہے اور ہماری لیبریری میں بہت اچھا جیسے کوئی بھی اس طرح کے ویکیشنز آتی ہیں آٹم ویکیشنز ہو سم آف ویکیشنز ہو تو بہت اچھا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بچوں کی ایکٹیویٹی کھل جاتی ہے تو ان دنوں یہ ایکٹیویٹی کھلی بھی تھی اور سمپل اپنے انٹرینڈوں کے ساتھ بچوں کے آپ میچ کروا سکتے ہیں اس طرح کر کے تو یہ سب ایکٹیویٹیز سے تو ایک دو دن تو بس میں گئی پھر میں نہیں گئی تھی کیونکہ گھر کے بالکل پیچھے ہے تو میں اسمائل کو بھیج دیتی تھی اور اسمارہ کو یا ساتھ دونوں کو چھوڑ دیتی تھی اور بس اس طرح ہوتا تھا اور یہ دن یہ لوگ جتھے سبلنگ ٹاگ منا رہے تھے یہاں پر یعنی کہ بہن بھائیوں کا دن کہتے ہیں خان مجھے تو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا مادرز ڈے سنا تھا والنٹائن ڈے سنا تھا لیکن ابھی اسمائل نے بتایا کہ ماما سبلنگ ڈے بھی ہوتا ہے نا تو سمپل بس وہ لوگ ایک دوسرے کو گفت دے رہے تھے میں سمجھتی ہوں اس چیزیں بچوں میں رکھنی چاہیے تاکہ ان کو ہمیشہ دینے کا بھی ہو اور لینے کا بھی ہو اور پھر اس کے بعد لنچ میں ان کے لئے برگرز بنائے تھے اور یہ سمارا نے بہت زبردست بنایا تھا مطلب اوون کے اندر تو میں نہیں ڈال نہیں دیتی لیکن جو بیسک کیک ہے نا یہ المنٹ کیک تھا اور المنٹ اس نے تھوڑا بہت ڈالا تھا کیونکہ اس کے بابا کو بہت زیادہ نٹس پسند ہے تو وہ ڈالاوا تھا اور سمپل کی پھلنگ بھی کیوی تھی نا چیری سٹرابری جیم تھا یا چیری جیم تھا تو یہ بہت اچھا سنے بنایا تھا اور میں خود بھی بڑی حیرت میں آگئی تھی مجھے خوش اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی کیونکہ جس طرح مجھے شوق تھا نا بیکنگ کا اس کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بیکنگ کے شوق اس کو میرے سے ہی آیا ہے اور اس دن ہم جا رہے تھے کیونکہ ہماری ترمین تھی نا یہاں پر ترمین کہتے ہیں اپوائنمنٹ کو نا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کبھی میں جرمن بول دیتی ہوں کبھی انگلش میں ہو جاتا ہے اور کبھی اردو میں بول دیتی ہوں تو آپ لوگ انڈسٹین کرتے ہوں گے تو بس یہ لے کر جانا تھا اسمائل کی اپوائنمنٹ تھی دکٹر کی اور چھوٹیاں سٹارٹ ہو چکی تھی تو میں نے کہا کے چلو میں جہوں یہ جا کر دکٹر کے پاس سے ہو کر آ جاتی ہوں نا کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں تاکہ اسمائل کا جو اسکول ہے بڑی کلاس میں چلا گیا ہے ماشاءاللہ سے 7th سٹینڈرٹ میں چلا گیا ہے اور ہم نے اسکول بھی چینج کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بھی ایک تھا کہ اس نے زد مچائی ہوئی تھی کہ ماما جو میری پرنسپل ہیں اور جو میری ٹیچر ہیں کلاس ٹیچر ہیں ان کو گفت دینا ہے تو بس آج ہی کا دن میں نے رکھا تھا کہ اس کی اپوائنمنٹ نومل جو ڈاکٹر سے جو چیک اپ ہوتا ہے سمپلی وہ کروا کرنا ہے تو پھر میں جو وہ کچھ اس کی ٹیچر کے لیے کوئی اچھا سا گفت وغیرہ لے لوں گی اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتا اچانکہ آپ کو بس جلدی جلدی فیصلہ کرنا ہوتا ہے پھر ساتھی کیونکہ سمائل تو اپوائنمنٹ ہو چلا گیا تھا میں اور اسمارہ آگئے تھے کیونکہ ہم نے یہاں پر برکپس کر کے نہیں آئے تھے تو ہم نے کہا تھا یہ شانزن بک رہی ہے سے پہلے بھی میں آ چکی ہوں تو یہاں پر ہلکا پلکا ہم نے لے لیا تھا میں نے میوسلیش ٹانگیں لے لی تھی اور اسمارہ نے فرنزوزش پروچن ہوتا ہے وہ لے لیا تھا پھر جلدی پاس ایک بہت اچھی شاپ ہمیں نظر آئی تو ہم کارڈ وغیرہ لے رہے تھے ٹیچر کے لئے کیٹیز ہم کارڈ وغیرہ یہی سے لکھ کر اور ڈائریکٹ اس دن بھی میرا بہت ہیکٹک تھا اور بچوں کے چھٹی تھی لیکن سکولز میں ٹیچرز لوگوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ رہتے ہیں کچھ دن کے لئے تو میں نے کہا بس جلدی جلدی آج ہی کے دن برنا پھر الگ سے ایک دن آنا پڑتا تو اس لئے بس وہ چیزیں لے لی تھی اور ٹیچرز کو سکول ڈراب کرتے ہوئے اور پھر میرا پلان تھا کہ میں گھر جاؤں گی تو سمپل میں نے بکے لیا تھا اور ساتھ میں اس نے ایک چھوٹا سا گپٹ لیا تھا ساتھ میں ہم نے اس کے کارٹ رکھ دیا تھا گریٹنگ کارٹ جو ہوتے ہیں سرا گپٹ تو وہ بہت اچھا ہو گیا تھا پھر یہاں پر راستے میں بہت پیارا سا ایک پارک نمک ٹائپ کی کوئی چیز تھی تو یہ لوگ رک گئے تھے کہ ماما یہاں پر تھوڑی سی پیکچرز لیتے ہیں تو بس پھر یہی سب یہاں پر ایکٹیوٹیز چلتی رہتی ہے آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کی لائف میں کیا چل رہا ہے کافی دیر دیر کے بعد میں ویلوگز ڈالتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ مصروفیت ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ تو اس لیے بالکل وہ ٹائم نہیں مل پاتا اور جب بھی ملتا ہے پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں میں کافی عرصے سے کیونکہ کر رہی تھی ویلوگنگ تو مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں میں تھوڑا سا کچھ دوبارہ سے اس کو کروں گی اچھا اس دن ہم لوگ پھر کہیں جا رہے تھے ای تینک اس دن میری اپوائنمنٹ تھی اور بس راستے میں یہی ایک طرح کی ہو جاتی ہے یہاں پر آنا جانا بچوں کے ساتھ تو یہی انیف ہو جاتا ہے اور سمپل کوئی نہ کوئی اپوائنمنٹ رہتی ہے اور یہاں پر آج میری اپنی ایک فرینڈ تھی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ میرا پلان تھا تو میں سروائی بھی تھی اس میں تو ہم پہلے اس نے مجھے اپنے گھر بھی روک لیا تھا تو ہم جو ہے وہ ایک دن رک گئے تھے اور بابا اس کے بابا بچوں کے ساتھ چلے گئے تھے ذرا دور جانا تھا تو میرا انٹرسٹ تھا کہ میں ان کی طرف اسٹے کروں گی ایک دن نا تو بس پہلی دفعہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں اس طرح سے اپنی فرینڈ کی طرف گئی تھی ماشاء اللہ بہت اچھا اس بچائی نے سب کچھ بنایا تھا اور بہت ہم نے جو ہے ہم نے انجوائی کیا تھا اور ایک دن ہم نے گزارا تھا اور یہ بہت پیارا لانڈنگز بروکن کہلاتا ہے یہ ایریا سی پورٹ ہے جیسے کہ کراچی ایک سی پورٹ ہے اس طرح سے یہاں پر بھی ہے تو یہ ایریا ہے اکثر میں بچوں کو لے کر جاتی ہوں اور اس سے پہلے بھی آپ نے میرے کئی ویلاغز میں دیکھا ہوگا اور مجھے بہت ہی خوبصورت جگہ رکھتی ہے بہت سے شپس ہیں مختلف کانٹریز سے آتی ہیں آئیدہ بھی ہے جس کا آپ نے کافی سنا ہوگا جو لوگ شپس سے سفر کرتے ہیں آج تک ہم نے تو نہیں کیا لیکن میرے سے میرا ہے بزرور کہ میں ضرور جو ہے وہ شپ میں بھی ایک دفعہ ہم کہیں جائیں گے جو پانی بلی ہوتی ہے تو بس یہ ہے یہاں کا بہت خوبصورت علاقہ ایریا مجھے پسند بھی پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے اور اوپر سے جو ہے وہ ٹرینے جاری ہوتی ہے نیچے سارا وہ ہے اس کا اور آج کے دن بھی میری اپوائنمنٹ تھی تو میں آئی بھی تھی اپنے ڈاکٹر کے پاس اور آج بچوں کو جو تھی وہ میں لے کر آئی تھی لیکن نہیں آج میرے ہزبن جو تھے ان کے پاس تھے بچے کبھی کہ مارا ہزبن جو ہوم آفیس کر لیتے ہیں تو مجھے تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے تو آسانی ہو جاتی ہے منہ پھر بچوں کو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے اور میں اینا تھوڑا سا اوائیڈ کرتی ہوں ایسی جگہوں پر سپیشلی جبکہ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں کیونکہ جب سے کرونا کا یہ سلسلہ رہانا تو میں بہت کم خود بھی جاتی ہوں کیونکہ میری بھی ہو گئی تھی میں بھی سائیکلنگ کرتے ہوئے گر گئی تھی بہت بری طرح سے جس کی چوٹ میری ابھی تک ہے اور تو اس کے بعد بس پھر وہ سارے کام آپ کو خود ہی کرنے پڑتے ہیں یہاں پر تو کچھ ایسا ہیلپ نہیں ہوتی ہے تو وہ سب کچھ رہا میرے ساتھ لیکن اللہ کا شکر اب تو کافی بہتر ہے تو سمپل گھر آنے کے بعد یہ بھی اس مارا نے کیک بنایا تھا بہت اچھا بنایا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی یہ اصل میں اور بھی زیادہ بیکنگ پورٹ ڈالتی ہے میں اس سے سپیشلی بریسپ بھی پوچھتی ہے تو ہم لوگ ماں بیٹی کا رشتہ ایسا ہے کہ بالکل ایک فرینڈز والا اور سمپل کیونکہ یہ فرائیڈے کا دن تھا اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فرائیڈے کی والے دن جو ہے لازمی میری بریانی بنتی ہے اور وہ میں ضرور بناتی ہو اس کے بغیر تو میرا کوئی چاہ رہی نہیں ہے کیونکہ سب کو پسن ہے اور ہمارے لئے بہت سپیشل ہوتا ہے ایون جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے گھر پہ تو امی بھی بہت سپیشل ایک فرائیڈے والے دن کو سمجھتی تھی تو کوئی بھی میری اپوائنمنٹس ہوتی ہیں کچھ بھی ہوتی ہیں تو میں یوشولی نہیں جاتی یا تو منا کر دیتی ہوں یا پھر کیونکہ میرے ازن کام ہوتے ہیں تھوڑی سا فائی فائی کر میں ایسی دن رکھتی ہوں اور اس کے علاوہ کھیر بنی ہوئی تھی یہ کھیر بنائی تھی اور یہ کہیں پہ دینے کے لئے بھی میں نے رکھی ہوئی تھی اور کچھ میں نے گھر کے لئے بھی بنا دیتی کیونکہ ہزبن کہتے ہیں کہ یوشولی جو ہے نا ویکنڈ پہ کچھ ایسا میٹھا ہونا چاہیے ویسے میں اتنی میٹھا فین نہیں ہوں اسپیشلی مجھے کےک زیادہ پسند ہے کوئی ترائیشنل میٹھے میں بہت شوق سے نہیں کھاتی رسمالائی کے علاوہ لیکن ہاں یہ مجھے پسند ہے تو اس دن جو ہے وہ لاسٹ تھا کیونکہ بہت ہلکی ہلکی سے ٹھرنڈ آگئی ہے تو ہم نے جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ گریل کر لی تھی اور سمپل ہم نے گریل خریدی بھی تھی تو ہم نے کہا یار کبھی تو یوز کرنا ہے اب اس کو کبھی یوز کروں تو بس پھر ہم نے وہ کیا تھا لیکن وہ نہیں صحیح طرح سے وہ نہیں پائی ہمیں صحیح طرح سے اس کو آگ لگانی نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے like you know کرتے ہیں اور بس بچوں کے سکول سپلائیز کچھ تھے تو جیسے سکول کھلتے ہیں میں سے پہلے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ رہتا ہے انہوں کا تو وہ آگئی تھی لینے کے لیے کیونکہ انہوں کو سکول میں لے کر جانا پڑتا ہے کبھی کچھ رہتا ہے مسئلہ کبھی کچھ رہتا ہے بچوں کے ساتھ آپ لوگوں کو پتائیے یہ سب چیزیں سے چلتی ہیں اور آج تھا چھٹی کا دن تو میں نے ہلوہ پوڑی اور یہ کچھ اس طرح کی چیز بنا دی تھی تاکہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے اس سب چیزیں کھانے کا بہت زیادہ کم میں بناتی ہوں اس طرح کی چیزیں لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے اور سمپل آج ہم کیونکہ چھٹی کا دن تھا تو آپ کو پتہ ہے ہم واک پہ جاتے ہیں زیادہ تر ایک دن ہم واک کر رکھتے ہیں ایک دن ہم گاڑی سے کہیں پہ بھی گروسری چھوٹی موٹی بھی ہوتی ہے تو وہ کر لیتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت سا ایریا ہے اسپیشلی ان لوگوں نے واکنگ ٹریک بنایا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں اور میں یہاں پر بہت بری طرح سے جو ہے وہ سائیکل سے گری تھی اور میں جس کے بتا رہی ہوں آپ کو چوٹ ابھی تک مجھے درد ہے اس میں نا لیکن بس چلتے رہتے ہیں آپ کو بتا ہے یہاں پر کس نے کرنا ہے سارے کام تو آپ نے سب ہی کچھ خود ہی اکیلے ہی کرنا ہوتا ہے تو بس پھر ہم تھوڑا سا یہاں پر سائیکلنگ کی بچوں نے اور اس دفعہ میں نے سائیکلنگ نہیں کی اب میں نے بالکل سائیکل کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ایکچھلی سمائل کی سائیکل کافی بڑی تھی اس کے مامو نے گفت کی تھی تو میں نے سوچے چلو میں بھی ٹرائے کرتی ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور وہ بڑا ہی کچھ سٹوپڈ سا سین ہو گیا تھا کیونکہ میں نے بریک کا نہیں پوچھا تھا پہلے میں چلاتی تھی سائیکلنگ میری فرینڈ کی پاکستان میں ایک آگ دفعہ چلائی ہے میں نے اس کے بعد میں بھول گئی تھی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا یہ بلاؤگ ہی پسن آئے ہوگا اگر پسن آئے ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ بائی